آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنا ہیر ڈائے اپنا ہیر کلر خود سے گھر پر کرتی ہوں کیپ وچنگ اسلام علیکم میں ہوں غزل and welcome back to my channel thank you so much میری ویڈیوز کو دیکھنے کا شیئر کرنے کا لائک کرنے کا اور ان پر کامنٹس کرنے کا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنے کا سبسکرائب کرتے وقت نوٹفیکیشن کی بیل کو ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ آپ میری کوئی ویڈیو مس نہ کریں اور مجھے غزل صدیق اوفیشل انسٹرگرام پر فالو بھی کرنا ہے اچھا جی آج کی اس ویڈیو میں میں بہت امپورٹن ٹاپک پر بات کروں گی آپ سے مجھے بہت سارے کومنٹس آتے ہیں کہ غزل آپ اپنا ہیر ڈائے ہمائی ساتھ شیئر کریں تو ہیر ڈائے یا ہیر کلر اب تو ضرورت بنتا جا رہا ہے بلا وجہ بھی لگاتے ہیں تو مشورہ تو میرا آپ کو یہی ہے کہ کم از کم ہیر ڈائے یوز کرنی چاہیے کیونکہ ہیر ڈائے سے ہمارے پال بہت رف اور ڈرائے ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کیمیکل بالوں پر لگتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے لگائیں گے یا اس کی بیفور این آفٹر کیر کریں گے تو آپ کے بال ان سارے کیمیکلز کے نقصانات سے بہت حد تک بچے رہیں گے جو کہ میں کرتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج پورا طریقہ میں خود سے اپنا گھر پر کیسے ڈائے لگاتی ہوں کیونکہ سالونز میں تو جا کر لگوانا بہت ہی آسان ہوتا ہے براہم سے بیٹھے رہے ہیں ریلاکس کریں اور وہ لگا لیں لیکن کچھ لوگ کی مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ ٹائم کے پابند ہوتے ہیں یعنی میرے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جس وقت مجھے اپوائنمنٹ ملتی ہے سالون سے یا مجھے جانا ہوتا ہے اس وقت مجھے کوئی بہت ضروری کام ہوتا ہے جو مجھے وہ کرنا ہوتا ہے تو میں اپنی کنوینیمز کے ساتھ سے گھر پر لگاتی ہوں اسپیشلی جب روٹ ٹچ اپ وغیرہ کرنا ہوتا ہے چھوٹ مڈے کام ہوتے ہیں تو میں کر لیتی ہوں بہت ہی آرام سے تو آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ دیکھیں میں کس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے بالوں کو ڈائے کرتی ہوں بہت اچھے رزلٹ کے ساتھ تو آپ بھی جو ہے وہ گھر پر کرنا چاہیں تو ان طریقوں کو فالو کر کے بہت آرام سے آپ کر سکتے ہیں اپنے بالوں کو ڈائے تب دیکھی وہ کون سا طریقہ ہے میں آپ کو اپنے واشوں میں لیے چلوں گی تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ سے شیئر ضرور کرنا چاہوں گی بیفور ڈائے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرور پڑتی ہے پہلے تو آپ وہ نوٹ کر لیجی میرے پاس یہ پرمنٹ ٹیوبز ہیں 4N and 4CH اسے میں مکس کر کے لگاؤں گی یہ سارے برینڈ ساری کمپری میں ایک ہی طرح کے شیڈز ہوتے ہیں وہ اولمس ملتے جلتے ہوتے ہیں اس کو میں 20 وولیوم کے ساتھ یوز کر رہی ہوں اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جو برینڈ میں یوز کروں آپ وہی کریں آپ اپنے حساب سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ ہی برینڈ یوز کیجئے گا بال چاہیے آپ کو ایک آپ کو مکسنگ کیلئے برش چاہیے کچھ کیچز چاہیے بالوں کی سیکشننگ کیلئے پیٹرولیوم جیلی چاہیے ہوگی آپ کو یہ میں بتاؤں گی کہ کس لیے چاہیے آپ کو ایک بڑی سائز کا پلاسٹک کا بیک چاہیے دو گلوز چاہیے آپ کو اور یہ شاور کیپ ہے شاور کیپ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پلاسٹک کی بیک بھی کام آ سکتی ہے اور یہ برش یا کنگی چاہیے آپ کو اس طرح سے کےپ آتے ہیں جو کہ ہم سالونز میں یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے don't worry آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ایک لمبی سائز کی پلاسٹک بیک سے آپ اپنا اپرینڈ بنا سکتے ہیں جو آپ کے کپڑوں کو بچائے گا اس طرح سے آپ نے نیک کاٹ لیا پلاسٹک کی بیک سے جس طرح سے ہم شرٹ کا گلہ کاٹتے ہیں اور یہ سلیپز بنا لی ہیں آپ نے اس طرح سے سلیپز کاٹ لیجئے اس طرح سے یہ اپرینڈ جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کو ڈائے کی سٹین سے بچائے گا اور بہت اچھا ڈسپوزبل اپرینڈ تیار جولری آپ remove ضرور کر لیجئے گا ڈائے سے پہلے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو اچھی طرح سے brush کر لیجئے گا tangle free ہو جائیں وہ اب میں کلر کی مکسنگ کری ہوں دو شیڈز میں mix کری ہوں chocolate brown اور naturals جو کہ 4 shade ہیں اور یہ آپ کو کسی بھی brand میں اسی طرح کے almost shades ایک ہی طرح کے colors ہوتے ہیں shades میں اور میں نے اس کے ساتھ hydrogen peroxide 20 volume میں نے mix کیا ہے یہ ساری باتیں میں اپنی personal experience کے تحت آپ کے ساتھ share کر رہی ہوں اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی medical condition ہو تو پلیز آپ وہ hair dye use کیجئے گا جو آپ کو suit کرتا ہے اب اس کو آپ نے mix کر لیا اچھی طرح سے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کم ہے hydrogen peroxide بہت تھک ہو رہا ہے آپ کی cream تو اس کو تھوڑا سا آپ اور mix کر سکتے ہیں 20 volume سے زیادہ hydrogen peroxide آپ کے بالوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اچھا اب میں آپ کو بہت ہی اپنا personal ایک بہت کام کی tip دے رہی ہوں جب بھی اپنے بالوں کو dye کریں تو کوشش کریں کہ وہ کم از کم 3 یا 4 دن دھولے بنا ہوں یعنی کہ ہماری جو scalp ہوتی ہے وہ natural oil produce کرتی ہے جس کی وجہ سے جب ہم ڈائے لگاتے ہیں اپنے roots پہ سپیشلی تو وہ جو oils ہوتے ہیں natural oils وہ تھوڑی سی ہمارے بالوں کی roots کو جو ہے وہ scalp کو بچائے رکھتے ہیں اس ڈائے کی ڈیمیج سے تو فوراں سے فریشلی دھولے جو بال ہوتے ہیں شیمپو کیے ان پر ڈائے نہ لگایا کریں وہ ہماری scalp کو زیادہ نقصان پہنچائے گی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سا کلر جو ہے ہمیں چوز کرنا چاہیے یا رائٹ کلر کون سا ہوتا ہے کلرز کی جو رینج ہوتی ہے 1 to 10 کلرز وہ جتنا ہی کم نمبر ہوتا ہے اتنا ڈارکر شیڈ ہوتا ہے جتنا ہی زیادہ نمبر ہوتا ہے وہ لائٹر شیڈ ہوتا ہے یعنی کہ نمبر 1 بہت جیڈ بلیک ہوتا ہے نمبر 2 اسے تھوڑا سا بلیک براؤن ہوتا ہے نمبر 3 جو ہے وہ ڈارک براؤن اس طرح سے ہوتا ہے وہ کرتے 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 ٹین تک بلکل بلونڈ چلا جاتا ہے کلر اور بہتر ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بالوں کو ڈائے کر رہے ہیں تو بہت زیادہ اگدم سے 4-5 شیڈ lighter یا 4-5 شیڈ ڈائے دارکر نہ کر دیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ اگدم سے ڈارک کی طرف کبھی جانا چاہے تو آپ کے بال بالوں سے وہ کلر نہیں نکلتا اور بہت پروسس کرنا پڑتا ہے اس کو بلیچ لگانی پڑتا ہے جو کہ بالوں کو بہت تباہ کر دیتی ہے اچھا ایک بہت امپورٹن بات کہ ہم سب کے بالوں کا ایک اوپر سے کلر ہوتا ہے ایک بالوں کے اندر پگمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ وہ کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر میرے بال بلیک یا براؤن ہے تو اگر میں بالوں کو اندر کی طرح اندر جاؤں گی بالوں کے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اورنج شیڈ ہو یا یلوش شیڈ ہو تو اسی طرح سے وہ ڈائے اگر میں لگاؤں گی تو میرے بالوں کو بلکل دفرنٹ کلر رائے گا وہی کوئی اور لگائے گا تو ان کے بالوں پر بلکل ڈیفرنٹ کلر رائے گا تو ضروری نہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہی شیئر اگر آپ لگائیں تو وہی کلر آئے بلوں کے چھوٹی سی لٹ لے اس پر وہ کلر لگا لیا جائے پھر دیکھا جائے کہ آپ کی بال کیس طرح سے رییکٹ کر رہے ہیں اس کلر پر کسی بھی نئی برینڈ کی ڈائے یا کوئی بھی نیا کلر یوز کرنے سے پہلے جو آپ نے پہلے ٹرائن ہی کیا ہو پیچ ٹیسٹ کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کان کی پیچھے یا آپ اپنے رسٹ پر تھوڑا سا لگا کے اس کو اوبرنائٹ آپ چھوڑ دیں پھر نیکس دے دیکھیں کہ آپ کو کوئی ریاکشن تو نہیں ہوا اس سے اچینس تو نہیں ہو رہی ریڈنس تو نہیں ہو رہی یا کوئی اور سویلنگ تو نہیں ہو رہی تو آپ کو پتا چل جائے گا تو آپ پورے بالوں میں جب لگائیں گے تو آپ وہ اس ریاکشن سے بچ جائیں گی اچھے سب سے پہلے اپنے بالوں کو ایک کیچر سے باند دیجی اور یہ پیٹرولیوم جیلی میں لگا رہی ہوں اپنے پوری ہیر لائن پہ یعنی کہ اپنے فور ہیڈ پہ کانوں کی پیچھے اپنے نیک پر گردن پر سب پر تاکہ یہ جہاں جہاں پیٹرولیوم جیلی لگی رہے گی وہاں پر آپ کی ڈائے کے نشان نہیں لگیں گے سٹینز نہیں لگیں گے ساتھ ہی اپنے نیلز پہ ضرور لگائیے گا گلوز پہنے سے پہلے تاکہ آپ کے نیلز بھی خراب نہ ہو اور اب آپ اپنے بالوں کی سیکشننگ کر لیں پہلے میں فرنٹ کے بالوں کو لگاؤں گے اس لئے میں فرنٹ کے بال الگ کر رہی ہوں سیکشن اور پیچھے کے بالوں کو میں باندھ رہی ہوں بیک کے سارے بال کیچر لگا لیجیے اس طرح سے اور فرنٹ کے بالوں کو کنگی کر کے اور آپ پھر یہ جو پارٹنگ ہے ہماری جو مانگ ہے اہلے اس پر لگائیے دونوں سائٹ سے میری کیونکہ ایک انچ کے بالوں کو مجھے ڈائے کرنا ہے روٹس ٹچ اپ کے لیے تو اس طرح سے پتلے پتلے سیکشن آپ نکالیں اور اس کو آپ جیسے ہی ٹرن کریں گے پتلے سیکشن کو دونوں طرف سے آپ کو ڈائے لگانی ہے ایک طرف بھی دوسری طرف بھی اچھا ایک میں بات بتا دوں کہ میں ابھی روٹس ٹچ اپ کر رہی ہوں اور یہ صرف روٹس ٹچ اپ کے لیے ہے سٹریکنگ یا ہائلائٹ یا لو لائٹس کے لیے آپ خود سے نہ لگایا کریں مرنہ آپ کے لو لائٹس پر کلر آ جائے گا وہ خراب ہو سکتی تو اس کے لیے آپ کو سالون میں جانا پڑے گا لیکن اگر آپ اپنے روٹس ٹچ اپ کے لیے کرنا چاہیں تو آرام سے آپ گھر میں کر سکتی اچھا ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کبھی اپنے روٹس کو ڈائے کریں گی کیونکہ وہ ورجن بال ہوتے ہیں ان پر پہلے کبھی کلر نہیں لگاوا ہوتا ہے تو اس پر بہت آسانی سے کلر آ جاتا ہے اور ڈیفرنٹ کلر آتا ہے اگر وہ ہی کلر آپ اپنے پورے اوور آل ٹریٹڈ بالوں پر لگائیں گی تو وہ ڈیفرنٹ آئے گا اچھا اس طرح سے میں نے سارے بالوں کے ایک سائٹ کر لیا اب میں دوسری سائٹ کے بالوں کو کرنے کے لیے جا رہی ہوں ایک بات کا اور بھی خیال لگیے گا کہ اچھی طرح سے ڈائے لگائے گا مطلب کہ اچھی کانٹیٹی میں ایسا نہ ہو کہ بہت تھوڑا ڈائے لگنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر بال رہ جاتے ہیں کہیں کہیں ڈائے نہیں لگتا اور ڈائے لگانے کے بعد جب آپ شیمپو کریں تو شیمپو کی بعد آپ کنڈیشنر ضرور لگائیے گا تاکہ آپ کے بال سوفٹ رہیں ڈائے نہ ہو جائیں اچھا اس طرح سے فرنٹ کے بالوں کو آپ نے سارے بالوں کو اب یہ آخری بچے سیکشن اس کو بھی کر لیا آگے اب تھوڑا سا ساف کر لیجے کہیں اگر لگیا ہے فیس پر ڈائے اب میں پیچھے کے بالوں کو لگا رہی ہوں اب پیچھے کے بالوں کو بلکل اسی طرح سے لگائیں گے ہم پہلے پارٹنگ جو ہے مانگ جو ہے پہلے اس پر لگا لوں گی میں اور بلکل فکر نہ کریں اگر یہ کہیں لگا ہے نہیں لگا کہیں رہ جاتا ہے کیونکہ جب انسان خود سے لگاتا ہے تو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے لیکن اس کا بھی میں آپ کو ابھی سولیشن بتاؤں گے کہ یہ پورے بالوں میں لگ جائے گا کہیں بھی رہے گا نہیں کل آپ کا مجھے کافی پریکٹس ہو گئی تو میں ایک میرر سے کام چلا لیتی ہوں لیکن اگر آپ کے سامنے ایک میرر ہے اور ایک میرر آپ نے پیچھے لگا لیا تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو پیچھے کی بال بہت آسانی سے نظر آئیں گے آخر میں اس طرح سے جب آپ کنگی کریں گے اور ہلکہ ہلکہ فنگر سے مساج کریں گے تو آپ کے پورے بالوں میں سب جگہ ڈائے لگے گی اور بہت اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گی ہر جگہ ڈائے اور اس کے بعد پھر میں ایک بالوں کو پیچھے جو ہیر لائن ہے اس پہ پھر لگا رہی ہوں ایک دفعہ پھر کہ کہ کہیں بھی بال رہنا جائیں اور آپ بالوں کو بات دیجئے اور شاور کیپ بھی میرے پاس ہے لیکن اگر آپ کے پاس شاور کیپ نہ ہو تو آپ بالکوئی پریشن نہ ہو کوئی سبھی پلاسٹک پیگ آپ سر پر لگا سکتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف بالوں کی جو ہیٹ ہوتی ہے ہماری سر کی وہ ہماری جو ڈائے ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے پروسس کرتی ہے اب اس ڈائے کو 45 منٹس کے بعد میں شیمپو کر لوں گی تو یہ ڈائے کرنے کے بعد میرے بال جو ہیں اس طرح کے شیڈ دے رہے ہیں دیکھیں اور میں بہت زیادہ لائٹ اور شیڈ کی طرف نہیں جاتی ہوں اگر آپ کے بال ڈائے لگانے کے بعد اورنج اورنج سے لگ رہا ہے شیڈ تو آپ بلو شیمپوز آتے ہیں آپ اس سے نہائیں گے یا بلو ماسک ہوتے ہیں وہ پانچ دس منٹ جو ہے وہ شیمپو کرنے کے بعد لگا لیا جاتا ہے تو اس سے وہ بالوں کی اورنج جو ٹون ہوتی ہے وہ ذرا سیٹل ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اور اگر کہ آپ کو یلو ایش یا گولڈن شیڈ کی ٹون آخر میں نظر آرہی ہے ڈائے کرنے کے بعد تو پھر آپ پرپل شیمپوز آتے ہیں یہ پرپل ماسک ہوتے ہیں وہ آپ کسی بھی بیوٹی سپلائے سے پوچھ لیجئے گا آپ کو وہ گائیٹ کریں گے تو وہ ہر جگہ بہت ایزیلی آویلیبل ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ اگر ان شیمپوز سے نہائیں گے بلو یا پرپل سے تو آپ کی اورنج اور یلو ٹون جو ہے وہ کافی کم ہو جائے گی دائے لگانے کے بعد اسپیشلی اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیال اکنا پڑتا ہے کیونکہ ڈائے یا کلر سے ہمارے بال بہت رف ہو جاتے ہیں ایک تو کوشش کریں کہ جلدی جلدی ڈائے نہ کریں پرپل شیمپو یوز کیا کریں اس پر میرے ایک ویڈیو بھی موجود ہے کہ ہمارے جو کلرڈ ہیر ہوتے ہیں ان کے لئے کس طرح کی کیا شیمپو ان کو لگانا چاہیے تو وہ دیکھ لیجئے گا موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفع ضرور اپنے بالوں کو تیل لگایا کریں اس سے بھی آپ کے بال جو ہے بہت ہی سوفٹ شائنی رہیں گے اور فال رہے گا اپنے بالوں میں اور جو ڈائے اور باقی جو نقصانات ہوتے ان سے کچھ حد تک کم بچ جائیں گے اس پر بھی میرے ایک ویڈیو موجود ہے how to آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آپ کو اس میں سے بھی ٹپس ملیں گے تو اپنا خیال پرکھا کریں کوشش کیا کریں کہ جلدی جلدی ڈائنا کریں کم از کم تین ہفتے کا گیب ضرور دیا کریں تو اسے یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کے بال جو ہے وہ بہت جلدی جلدی گری ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں ایک ایک ہفتے بعد کر رہے ہوتے جو کہ بہت غلط ہوتا ہے بالوں کے لئے تو اس کے لئے ٹیمپری ہل بھی ہوتے ہیں کچھ ٹیمپری سپریز ہوتے ہیں وہ لگائیں جب آپ شیمپو کریں گے تو وہ کلر نکل جائے گا تو وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے اس طرح سے چاکس ہوتے ہیں جو پانی ملکہ سا دبو کے آپ لگائیں اپنے بالوں پر تو گری بال جو ہے وہ ڈھک جاتے ہیں اس کلر سے کومز آتی ہیں ٹیمپری کلر کی اور اس کے لئے اور کچھ نہیں تو آپ اپنے بالوں کو اس طرح سے باندھ لیا کریں کہ وہ تھوڑے سے گری ہیر چھپ جایا کریں ایسے سٹائلز بنا لیا کریں تو کوششے کریں کہ کم از کم جو ہے وہ تین ہفتے کا آپ گیپ ضرور دیں تاکہ آپ کے بال ہیل کر جائیں اس سے تو بہرحال I am happy with my hair color I hope آپ کو یہ ساری tips جو ہیں باتیں بہت useful لگی ہوں گی مجھے جلدی سے کومنٹس کی زریعہ بتائیے کہ کیسی لگی ہے آپ کو یہ ویڈیو اور ساتھ ہی مجھے غزل صدیق اوفیشل انسٹرگرم پر فالو کرنا نہیں بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے جو راؤنڈ سرکل میں آپ کو میرا فیس نظر آرہا آپ اسے بھی کلک کر سکتے ہیں اور میری پریبیئس ویڈیو ضرور دیکھے گا آپ کو بہت پسند آئے گی یہ باکس میں آپ کو نظر آرہا